بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لنڈن سٹوڈیو سے میں ہوں آلیا نازکی پنجاب کے سابق کورنر سلمان تاثیر کے صاحبزاد شہباز پانچ پرس تک اخواہ رہنے کے بعد پلوچستان میں کچلا کے علاقے سے بازیاب طالبان کے صاف انکار کے باوجود افغان اہلکار ملک میں قیام امن کے مذاکرات کے لیے بددستور پر امید اور آج خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے آپ کی ملاقات کرائیں گے شادی کے بعد انڈیا کی قومی کرکٹی میں دوبارہ شرکت کی خواہاں نیہا تنبر سے پاکستان سے آج پڑی خبر یہ ہے کہ پنجاب کے مقتول گورنر سلمان تاثیر کے صاحبزاد شہباز تاثیر آج بحفاظت بازیاب کرا لیے گئے ہیں شہباز تاثیر کو پانچ پرس پہلے اپنے والد کے قتل کی کچھ عرصے بعد ہی اخواہ کر لیا گیا تھا اس وقت اس اخواہ کا الزام تاوان کا مطالبہ کرنے والے جرائم پیشہ گروہوں پر لگایا گیا تھا لیکن بعد میں یہ اطلاعات آئی تھیں کہ شہباز تاثیر شدت پسندوں کے قبضے میں ہیں جو ان کی ایوز سیکیورٹی دستوں کے پاس موجود اپنے ساتھیوں کو چھڑانا چاہتے ہیں اور اسی بار میں مزید بات کرنے کے لیے لاہور سے اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں نامنگار شمائلہ جعفری شمائلہ اس وقت تازہ ترین اطلاعات کیا ہیں شہباز تاثیر کی واضیابی کے حوالے سے دیکھیں آلیا یہ تو ایک کانفرمیشن جو ہے یہ حکومتی سطح پر کر دی گئی ہے کہ شہباز تاثیر کو باضیاب کروا لیا گیا ہے اور یہ کوئٹہ کے قریب کچھ لاکھ کا علاقہ تھا جہاں سے باضیاب انہیں کروائے گیا ہے اور یہ ایک انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن تھا جس میں مختلف قانون نافذ کرنے والے اداروں نے انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اور ایف سی نے حصہ لیا اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ بالکل محفوظ ہیں لیکن اس کے علاوہ یہ معلومات ابھی تک سامنے نہیں آسکیں کہ وہ کن حالات کے اندر باضیاب ہوئے کیا کوئی مقابلہ ہوا کیا کوئی گرفتاری ہوئی ان کے واقع کون تھے اس حوالے سے بھی تفصیلات شہر نہیں کی گئیں اور شمالہ خاندان کی طرف سے کوئی ردعمل سامنے آئے آلیا ابھی تک کوئی بازابتہ طور پر خاندان کی طرف سے کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا ہاں البتہ جو بلوجستان حکومت کے ترجمان ہیں انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ ان کی فیملی جو ہے اسے بازابتہ طور پر یہ اطلاع دید دی گئی ہے کہ شہباز بازیاب ہو گئے ہیں لیکن ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا کہ ان کی فیملی جب سے وہ اقواہ ہوئے تھے وہ بہت محتاط رہی ہے شہباز کے بارے میں بات کرنے کے حوالے سے تو ابھی سب انتظار ہی کر رہے ہیں کہ وہ ردعمل کیا دیں گے لیکن مختلف سیاسی شخصیات جو ہیں انہوں نے بہت مبارک بات دیا اور خوشی کا اظہار کیا ہے تاثیر فیملی کو اس موقع پر لاہور سے شمالہ جعفری ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ شہباز تاثیر کی بازیابی اس وقت سوشل میڈیا پر بھی بہت زیادہ ٹرین کر رہی ہے فسیح احمد لکھتے ہیں سلمان تاثیر کے قتل کو کبھی بھی نہیں بھولایا جا سکتا مگر شہباز کی واپسی سے پاکستان کے زخم مندمل ہونے میں مدد ملے گی نیلو فر آفریدی قاضی لکھتی ہیں بلوچستان میں کچھلا کا علاقہ یہ ملک کے سب سے زیادہ فوجیوں والے علاقے کے بارے میں کیا بتاتا ہے کیا اس پر کوئی مزید تحقیق کرے گا اور ڈاکٹر فیصل رانچہ لکھتے ہیں تاثیر خاندان کے لیے زبردست خبر ہے یہ پہلے والد کو انصاف ملا اور اب شہباز تاثیر دہشت کردوں کے چنگل سے آزاد ہوئے ہیں اور افغان طالبان کی جانب سے گزشتہ دنوں افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات سے انکار نے جنگ سے تباہ حال اس ملک میں پائیدار ام کی کوششوں کو جھٹکا دیا ہے لیکن افغان حکام اب ہی پر امید ہیں کہ مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں امریکہ نے بھی طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئیں ورنہ تشدد میں اضافہ ہو سکتا ہے اسلامباد میں نامنگار حارون رشید نے افغان مسالحتی عمل کی مستقبل پر ایک نظر اس رپورٹ میں ڈالی ہے حمیدہ ترین چار دہائیوں سے پاکستان میں افغان پناہ گزین کی حیثیت سے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں وہ گھروں میں صفائی اور روٹیاں فروخت کر کے گزر بزر کر رہی ہیں یہاں زندگی مشکل لیکن قدر محفوظ ہے اس سال افغان طالبان کی سالانہ موسم بہار کی یلغار روکنے کے لیے سر توڑ کوششیں اب تک بظاہر نتیجہ خیر ثابت نہیں ہو رہی ہیں افغانستان میں قیام امن کے لیے قائم چار ملکی گروپ طالبان سے مذاکرات کے لیے اپنی سی تیاریاں کر رہا ہے لیکن طالبان نے اس عمل میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے پاکستان کہتا ہے مذاکرات کا عمل ایک مرتبہ شروع ہو جائے توانا آگے چل کر ہو جائے گا چار فریقی گروپ کی یہ مشترے کا ذمہ داری ہے کہ تمام ممالک اپنے تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے طالبان کو آمادہ کرنے کی کوشش کریں تاہم بنیادی پیغام یہی ہے کہ جو پیشگی شرائط طالبان نے رکھی ہیں وہ صرف مذاکرات کے ذریعے ہی پوری ہو سکتی ہیں مذاکرات سے پہلے نہیں افغانستان میں تشدد کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا امریکہ نے کہا ہے کہ اگر طالبان کے ساتھ مذاکرات کا عمل جلد شروع نہ ہوا تو آنے والا وقت مزید خون ریز ثابت ہو سکتا ہے کوششیں اسی خون کو گرنے سے بچانے کی ہیں حارون رشید بی بی سی نیوز اسلام آباد اور اسی بارے میں حارون رشید نے پاکستان میں افغانستان کے سفیر اور افغان سطر کے نمائندے خصوصی حضرت عمر زخلوال سے بات کی اور پہلے یہ پوچھا کہ کچھ رپورٹس ہیں کہ طالبان عوامی سطح پر مذاکرات سے انکار کر رہے ہیں لیکن اندر ہی اندر خفیہ مذاکرات جاری رکھیں گے کیا یہ درست ہے ہمیں یعنی افغان حکومت کو اس کا علم نہیں لیکن ہم خفیہ مذاکرات نہیں کریں گے اس سے بدعتمادی بڑھتی ہے ہم شفاف مذاکرات کریں گے کیونکہ یہ لوگوں کا حق ہے کہ انہیں معلوم ہو اگر نیک نیتی سے بھی ہوں تب بھی ایسے خفیہ مذاکرات کا تاثر عوام میں اچھا نہیں ہوتا خفیہ مذاکرات سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں سیاسی بھی اور عوامی سطح پر بھی ہم تمام باتیں عوام کے سامنے کرنا چاہتے ہیں طالبان جو اس وقت خود منقسم ہوئے ہیں اور دوسری طرف میدان جنگ میں بھی تابر طور حملے کر رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان تیوروں سے نظر آتا ہے کہ وہ مذاکرات کے لئے سنجیدہ ہیں ہر کسی کی کوشش ہے خصوصا پاکستان کی جو اثر رکھتا ہے اور امن مذاکرات کی بہتری کے لئے اسے استعمال میں لارہا ہے ہم اس کے مشکور ہیں اسی لئے ہمیں امید ہے کہ طالبان کے اندر تقسیم ہونے کے باوجود ہم قابل ذکر تعداد میں ان متعلقہ طالبان کو میز کے گرد لے آئیں گے اس امید کی دو وجوہات ہیں ایک جو معلومات میرے پاس ہیں اور پھر میری شخصیت جو پر امید ہے افغانوں نے بھی بہت برا وقت گزارا ہے آپ نے پاکستان کی بات کی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس مرتبہ سنجیدگی کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ ان مذاکرات کو آگے لے جانا چاہ رہا ہے ہمیں پاکستان پر اعتماد ہے مجھے یہ کہنے دیں کہ بے اعتمادی کی فضاء بدستور موجود ہے ہمیں اسے تبدیل کرنا ہوگا بد اعتمادی کی بہت سی وجوہات ہیں میں اس میں نہیں جانا چاہوں گا لیکن ہمیں پاکستانی قیادت کی افغانستان میں امن اور بحالی کے لیے مصبت کردار ادا کرنے کی نیت پر اعتبار ہے جیسا کہ سرداج عزیز نے واشنگٹن میں پاکستان کے کردار کے بارے میں کہا تھا کہ وہ طالبان پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتا ہے اس لیے پاکستان کا کردار بہت اہم ہے آپ نے سرداج عزیز کے بیان کی بھی بات کی تو آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان پر جو اس کا اثر و نفوس ہے پاکستان کا وہ اس کے اعتبار سے استعمال کر کے افغانستان میں امن لانے کے لیے اس کو استفادہ کر رہا ہے در حقیقت ہم اس بیان کا خیر مختم کرتے ہیں اور یہ معلومات ہمارے پاس پہلے سے تھی ایک اہم عوامی شخصیت کے ایسے بیان کو مصبت زاویے سے دیکھنا چاہیے دیکھنا ہے کہ آیا حکومت باکستان اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے یا نہیں پاکستان میں افغانستان کے سفیر حضرت عمرز خلوال سے حارون رشید نے بات کی آئیے اب ایک نظر دیگر اہم موضوعات پر ڈالتے ہیں ایران نے امریکی مخالفت کے باوجود بلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے جس کے بعد ایرانی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ تجربہ کرنے کا مقصد مستقبل میں کسی بھی خطرے کی صورت میں ایران کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا تھا چند ماہ قبل ہی ایران کے میزار پروگرام سے وابستہ لوگوں پر امریکی پابندیاں آیت کی گئیں تھی امریکی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے جنگی جہازوں اور ڈرونز کے حملے میں سومالیا کے اسلامی شدد پسند گروپ الشباب کے ڈیر سو سے زیادہ ارکان کو حلاق کر دیا ہے پینٹیگون کا کہنا ہے کہ سنیچر کے اس حملے میں مغدیشو کے شمال میں ایک ٹریننگ کیمپ کو نشانہ بنایا گیا ہے یورپی یونین کے رہنماوں کا کہنا ہے کہ براسلز میں تارکین وطن کے مسئلے پر ہونے والی کانفرنس میں کافی حد تک اتفاق ہو گیا ہے تہاں انہوں نے اگلے ہفتے ہونے والی کانفرنس تک فیصلے کو موخر کر دیا ہے یورپی یونین کا کہنا ہے کہ ایسے افراد جو بے زابطہ طور پر یونان کے ساحل پر اترے ہیں انہیں واپس ترکی پھیج دیا جائے گا معاہدے میں ترکی کو یورپی یونین کی رکنیت دینے کا مسئلہ بھی شامل ہے کرس مورس کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں خسنفر حیدر یورپی یونین کے رہنما یہ سب روکنا چاہتے ہیں ترکی سے نکل کر چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں سوار ہو کر یونان پہنچنے والے تارکین وطن جنہیں یہ کشتیاں سمگلر مہیا کرتے ہیں گشتہ سال کے آوائل سے اب تک دس لاکھ زائد افراد اس راستے یورپ پہنچے ہیں جس کے سبب یورپ اتحاد اور وہاں سیاسی پناہ کے نظام پر شدید دباؤ پڑا ہے یورپ کی جانب سے بے ذابطہ ہجرت کے دن اب ختم ہو چکے ہیں ہم اس مسئلے کے حل کے لیے ترکی کی جانب سے پیش کی جانے والی جرت مندانہ تجاویز کا خیر مقدم کرتے ہیں ترکی کے وزیر آزم کا کہنا ہے کہ ترکی اس مسئلے میں مدد کا حکتار ہے ترکی کسی سے بھی رقم کا مطالبہ نہیں کر رہا ترکی شامی تارکین وطن پر اپنے قومی بجٹ سے خرچ کر رہا ہے ترکی چاہتا ہے کہ شامی تارکین وطن کے بوجھ کو منصفانہ طریقے سے مساوی طور پر تقسیم کیا جائے ترکی اس انسانی سہنے کے لیے ذمہ دار نہیں ہے یہ یونان کے ساحل پر اترنے والے تمام بے ذابطہ تارکین وطن کو واپس ترکی بھیجنے کی ایک سیدھی سی بات پر مبنی ایک جرت مندانہ قدم ہے لیکن ابھی اس حوالے سے کئی سیاسی اور قانونی تفصیلات کا تیہ ہونا باقی ہے اس کے بعد ہی اس پر عمل درامت ہو سکے گا تارکین وطن کے حوالے سے اب تک ناقابل عمل موہدے ہوتے رہے ہیں لیکن اس موہدے کو مختلف ہونا ہوگا کرس مورس کی رپورٹ آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں پروگرام میں آگے چل کر دیکھئے گا کہ پاکستانی خواتین ملکی افرادی قوت میں کیا کردار ادا کر رہی ہیں اور آپ کی ملاقات ایک ایسی کرکٹر سے بھی کرائیں گے جو ماں بننے کے بعد انڈین قومی کرکٹ ٹیم میں واپسی کے لیے پورازم ہے بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا ناز کی دنیا بھر میں آج خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے پاکستان کی افرادی قوت میں خواتین نمائت آداد میں ہیں لیکن افرادی قوت میں شامل صرف تئیس فیصد خواتین ہی ملازمت کرتی ہیں ملکی معیشت میں خواتین کے کردار کے بارے میں دیکھئے کراچی سے سارا حسن کی رپورٹ ناز خان ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں چیف فانینشل آفیسر ہے وہ ان گنی چونی خواتین میں سے ہیں جو آلہ عہدے تک پہنچ پاتی ہیں ناز گزشتہ پچیس برسوں سے ملازمت کر رہی ہیں وہ کہتی ہے کہ کامیابی کئی سفر ان کے لیے اتنا آسان نہیں تھا اور انہیں آلہ عہدے تک پہنچنے کے لیے مردوں سے زیادہ کام کرنا پڑا بہت ساری خواتین ہوتی ہیں وہ بہت ویسے ماشاءاللہ اس کے بعد آگے بڑھنے کے لیے یا ادھر رہنے کے لیے مجھے یہ کرنا پڑے گا اور اتنا زیادہ کام کرنا پڑے گا کیا میں یہ کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی ہوں پھر آپ کہتے ہیں کہ مجھ پہ اتنا پریشر نہ ہو یا میں ورک فورس سے ایگزٹ کر جاؤں پاکستان کی تقریباً نصف آبادی خواتین پر مشتمل ہے سرکاری آداد و شمار کے مطابق ملک میں خواتین کی افراد قوت میں سے محض 23 فیصد خواتین ہی کام کرتی ہیں جو خطے کے دیگر ملکوں کے مقابلے میں بہت کم ہے پاکستانی خواتین کی اکثریت کم تعلیم یافتہ اور غیر ہنرمند ہے یہی وجہ ہے کہ خواتین ملازمت کرنے کے بجائے گھر پر رہنے کو ترجیح دیتی ہیں اور اگر وہ ملازمت کرتی بھی ہیں تو غیر تربیت یافتہ ہونے کی وجہ سے ان کی تنخواہیں بہت کم ہیں لیلہ اپنی بیٹی کے ساتھ سی فوڈ کمپنی میں کام کرتے ہیں گزشتہ بارہ برسوں سے ان سی پیوں کو ساف کر کے پیٹ کرنا ان کا معمول ہے نو عمری میں شادی ہوئی اب ضعیف اور بیمار شوہر کے علاوہ چار بچوں کی کفالت کے ذمہ داری بھی ان پر ہے وہ کہتی ہیں بہار نکل کر کام کرنے میں مسائل تو ہیں لیکن اس کے بینا چارہ نہیں ہمیں بھی دل کرتے گھر پر رہنے کے لیے کیا کریں ہماری مجبوری میاں بیمار ہے ہم لوگوں کون کلائے گا پلائے گا ہمیں تو مزدوری کر کے کھانا پینا ہے نا اس وجہ سے لوگ تنگ کرے گا تب ہم برداشت کر لیتے ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی اقتصادی ترقی تب ہی ممکن ہے جب ملکی نصف آبادی بوجھ بننے کے بجائے کام کرے اور معیشت میں فال کردار ادا کرے لیکن یہ تبدیلی معاشرتی رویوں میں بدلہ علائے بغیر ممکن نہیں سارہ حسن بی بی سی نیوز کراچی سارہ حسن کی ریپورٹ پاکستان میں ملازمت لیشہ خواتین کے موضوع پر اگلے دو ہفتوں منگل کے روز سیربین میں خصوصی ریپورٹس پیش کی جائیں گی کل آپ نے پروگرام میں پاکستانی کرکٹ ٹیم سے ملاقات کی آج آپ کو انڈیا لے چلتے ہیں کھیل کے میدان میں عورتیں بھی اترتی ہیں اور مرد بھی مگر شادی کرنے اور پھر بچے پیدا کرنے کا فیصلہ بھلے ہی دونوں مل کر کرتے ہوں لیکن اس کا اثر دونوں کی کریئر پر برابر نہیں ہوتا بہت کم عورتیں ماں بننے کے بعد کھیل کے میدان میں دوبارہ لوٹ پاتی ہیں ہمارے ساتھی دیویا آریا نے بات کی نیہا تنور سے جو کرکٹ میں انڈیا کے لیے کھیل چکی ہیں انہوں نے پہلے ماں بننے کے لیے اپنا کریئر چھوڑا اور اب تمام مشکلات کے باوجود واپس لوٹنے کی کوشش کر رہی ہیں ایک ٹائم پہ یہ چیز ایسی ہے کہ مدرود بھی بہت ضروری ہے کسی لیڈی کے لیے 14.5.2014 میں فراشا کورٹلا میں مارا رہا ہوتا مجھے پتا تھا کہ میں آئی لاشت میچ ہے میرا اس کے بعد میں کرکٹ چھوڑ رہی تو مجھے اس ٹائم بہت بورا لگ رہا تھا اور تھوڑے میں کافی اموشنل بھی ہو گئی تھی جو میرا پریننسی ٹائم تھا اس ٹائم مجھے 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 مکرکٹ کو اتنا مس کرتی تھی مجھے اسے لگا ہی نی کی جیسے میں کرکٹ سے دو ہوں میں کٹرکٹ سے دور ہوں میں کیچیز دیکھتی تھی کرکٹ کرکٹ 매چز میں دیکھتی تھو اس میں پلےرز میں اتنا جوش تھا مجھے مجھے اپنی یاد آتی تھی جب میں فیلد پر ہوتی ہوں تو مجھے بھی ایسا ہی فیل ہوتا ہے اپنے لیے کہ اگر ساری بولے اگر میں فیلڈن کر رہا ہوں تو مجھے ساری بولیں میرے پاس ہی آ رہی ہیں میں اتنا ریڈی رہتی ہوں ہر بول کے لیے اس ٹائم پہ میرے انلاوز نے مرے کو کافی ہلپ کی میرے ہزبن نے بہت ہلپ کی تو ان کی ہلپ کی بنا تو میں کھیل ہی نہیں پاتی فیمل کرکٹر کو ایک بیبی بون کر رہی ہے تو اس کی باڈی میں کافی چینجز ہوتے ہیں میل کرکٹر کو تو ایسا کچھ نہیں ہے فیزیکلی اور کسی چیز کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ اتنا اٹیچمنٹ ہوتا ہے اور مجھے چیزیرین دلیوری تھی تو مجھے دکٹر نے بیٹ رس بولا تھا اور میرے بہت مشکل تھا کسی وارک بھی کرنا میرے بہت زیادہ مشکل تھا جب میں نے بیٹ اٹھایا میں بیٹن کرنے لگی تو مجھ سے بول بھی ٹچ نہیں ہو رہی تھی بیٹ سے تب مجھے یہ چیز بہت اچھے سے فیل ہو گئی کہ میرے لئے بیٹ کم کرنا بہت ضروری ہے سٹریند ٹریننگ کیا تو دھیرے دھیرے میرا بیٹ فیر کم ہونے لگ گیا تھا میں نے ٹونٹی کے جی لاز کیا ہے میں انٹرنیشنل ٹیم میں کمبیک کرنا چاہتی ہوں جو کہ میں بہت پہلے سے سوچ رو لے کے بھی تک کرنی پائی ہوں اور ایک میرا ہمیشہ سے ای ڈریم رہا ہے کہ میں لارٹس میں میچ کھلوں جو میں نے بھی تک کھیلا نہیں ہے تو میں وہ کھیلنا چاہتا ہوں نیہا تنبر اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کی دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینڈل ہے اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل بی بی سی اردو کی ذریعہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کل پھر حاضر ہوں گے تب تک تاثر ترین خبروں تبصروں تدزیوں تصاویر اور ویڈیوز کے لئے ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام دیکھتے رہیے آلی ناز کی کوپ اجازت دیجئے